ہاں رکشت تمہار کو ماننے والا کاند بریمان ہے جی ہاں معلوم ہو گیا وہاں پاون کا بیٹا حنمان ہے 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 کیا کہا پاون کا بیٹا حنمان ہاں تریپانی دان پاون کا بیٹا حنمان کیا تم نے کچھ دھوکا تو نہیں کھایا نہیں مہاراج وہاں سامنے دیکھئے یومراج میں ایک ناس اسے پکڑ کے لا رہے ہیں چی موسیقا چی موسیقا چی موسیقا قیناہ یہاں رکھے ہیں یا بھڑی یا بھڑی اسویم اسویم ہڑی سلطہ بھی نہیں سلطہ بھی نہیں سلطہ بھی نہیں آپ کے سامی وفسد ہے جیسی آگیا ہو اسے دنڈ دیا جائے دنڈ دینے سے پہلے اچھا ہے اس کے اپنا آپ کا کرن اس سے اس پوچھ لیا جائے جرا بتلائیے جرا بتلائیے آپ کے مند میں کیا سمائی جو لنکا میں یا سمہ مرد کی نظر نہیں آئی چپ رہنے سے پرانڈ نہ بچیں گے جرا مو کھول کچھ جوان سے بول ہم کسی اہلے کہنے کے ساتھ بات کرنے میں میری سکتھانی ہے جب کوئی پوچھنے والا پوچھے گا تو جواب دیں گے اور پائی پائی کا حساب دیں گے کھڑا ہو شیر پنجھنے میں مگر وہ بھو نہیں جاتی دلاور کی کجا کے ساملے کھو نہیں جاتی رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا بلا بل کس طرح جائے گا وہی تو ہے اور وہی میں ہوں وہی تم ہے وہی کھم ہے ہران نظر یہاں نیچ کاف سوکار کرنے سے تو اچھا تھا دن کو مر جاتا جیسے پاونار پھرے لات کے نام پر تیرے جیسے کپوٹ کے کارٹ یہ ہر کلت کا ٹھیکہ نہ لگتا ابھی تک بھی ہے تیرا وقت پسچت آپ کرنے کا کیا ہی ہے کام تو نے بے شک دوب مرنے کا ہران نظر ہران نظر ہران نظر ہران نظر ہران نظر تم ملکی دن سے پاتے کر رہے ہو کیا پراجن سمبندوں کو ایک دم بھلا دیا کبھی نہیں بلکہ ان سمبندوں نے مجھ کو یہاں تک کالے کا ساتھ دیا ہنمان آپ کا ویسا ہی وفادار اور ہر پرکار سے ساہتہ کرنے کو تیار ہرسپر ایک کیا سندھی ہے کی یعنی تیرے جیسے چار پانچ ہر وفادار ہو تو میرا تو پیڑا پار یہ اچھی وفاداری ہے سمجھ تو اٹی کا گھر توڑا سپاہی نے روکا تو اسکار سر بھوڑا بھاگوانوں نے جوکا تو ان کو پکڑ کر ملوڑا اچھے کمار گیا تو اسکار جیم اتنا چھوڑا وحران میرے پفادار مان تُببے پلیہار میں گیا تھا کونسا ان کو بلانے کے لیے آپ ہی آئے تھے وہ جھگڑا فرنانے کے لیے کام کی ساتے ہیں پھل آنکھیں تھے کھانے کے لیے تھا جو جرم باندھ لیتا گھر لے جانے کے لیے کیول اتنی بات پر وہ میرے پیچھے پڑ گئے مارنے آئے تو مجھ کو لیکن اپنے آن مر گئے پرشن تو یہ آئے گی تو جو کہا کتنے تھا وہاں جانے کے لیے کہا تھا رام چندر جی اور سگریب جی نے اور کہا تھا اور سیتا جی کی خبر لانے کے لیے ہاں ہاں سیتا جی کی خبر ہاں ہاں سیتا جی کی خبر جب وہ سیتا جی کو کھوزتے ہوئے دریشی مک پروت پر آئے اور وہاں دونوں نے اور اپس میں پرتکیا کری اور ہاتھ میں لائے جس بالی نے بیسویں بار قید کیا اور اس کو رام چندر جی کے ایک ہی بان نے اس دنیا سے بھیج دیا اور ان کے بلکہ ان کے بلکہ سویم انوان لگا لیجئے اور جس پرکار ہو سکے آنے والی بروادی کو اپنے سر سے ٹال دیجئے اور اس کا سر مار گئے ہی ہے کہ آپ سیتا جی کو لے کر رام چندر جی کے چڑڑوں میں جا پڑے اور ان سے ایک شما کی پراتنا مانے وہاں بڑے اُدار ہے مجھے پوری آشا ہے کہ وہاں آپ کی پراتنا اوشے منجور کریں گے انیتا تمہاری یہ اینٹ شڑ بھر میں نکل جائے گی اور یہ ہری بھری لنکہ وٹی میں مین جائے گی والرگویٹ کا ایک ایک بچہ مرنے مارنے کو تیار ہے اور کیول میرے پہنچنے کا انتظار ہے ارے ملک جنا جوان کو سمال ہاتھ سوچ سمجھ کر بات کو مک سے نکال دھپ دویاں پر قید ہے کیا تجھے واپس ہے لیکن امید ہے سیتا کی آسا تو تر گنار اب تو ہاتھ تیری طرف سے بھی ہاتھ دو چکے ہاتھ سمجھ لیکن آج ہی رو چکے کیوں کی تو نسندے کار کے بہبان ہو جن کی مہیمہ کے تُو بھنجی بھنجی کے کیت کا راہا ہے ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں پہلے تو پنواسی رام اور لکشور دوسرا ساتھی کون ملا سکرے بندھی کار دشوان آپ کی شرطی کے لیے تو آج تک دروتا رہا ایسا بھی دو تو ہاتھ سمجھ دلوار کیوں نہ اٹھائی آج بالی سے ہاتھ پریشتری کیوں نہ چھڑائی کئی کی ہٹ کئی کاروڑا بہت مدین نے ایک کلوان چھوڑا سو پچاس آدمی ایدار اُدھر سے اکٹھے کیے ہر نابر سے مکامنا کرنے کے لیے آگئے ہر احمدی مور ہر پتہ میں اگر اس کا کاروڑا بھی چھوڑ دیا تو پھاڑنے کچھ جگہ نہ پائیں گے سچ ہے جب کسی منوشے کی گوری گھڑی آتی ہے تو اس کی بھدھی بھی سویم اُلٹی ہو جاتی ہے وناش کالے بھترید بھدھی مگر یاد رکھ آخر میں روئے گا بچتائے گا کن تو یہ سمیں پھر ہاتھ نہ آئے گا میں نہیں کہتا کی تو کسی منوشے سے ڈر کن تو پر مادمہ کا تو بھائی کر اور اس پر کا میندی ٹھوکر نامر دنڈ دینے کے لیے فرماتما سویم نہیں آتے بلکہ تیرے جیسے پاپی کا ناس کرنے کے لیے کوئی کارن بناتے ہیں جس سمیں روٹ روپ پر مادمہ رام چندر چی کی وانر سینہ کو لے کر یہاں آئیں گے تو تیرے یہ کھتے بھوکتے رہ جائیں گے بلکی ڈھوٹے نہ ڈھوٹکو بھائیں گے اور تیری اس خوپڑی کو نوچ نوچ کر کھائیں گے حالت بچ لگار کیوں بچ بچ لگاری ہے چھوڑا رکھ سے بچ نہیں آتا رابر تیرا بھجیو خیال ہے میری اور انگلی اُپھانے کی کسی کی مجال ہے ساید اسی لیے بھول رہا ہے میگنات مجھ کو پکڑ کر لائیا ہے اگر یہ تیری تیری صرف قمت ہے میگنات کی مجھے پکڑنے کی کیا طاقت ہے یدی چاہتا تو ان جنجیروں کو ایک جھٹکے میں توڑ دیتا اور تیرے اس ویر کو وہیں پٹک دیتا کنٹو میں سویم چاہتا تھا کسی طرح تم تک پہن جاؤں اور تم کو سمجھا بجھا کر ہانی والے مارک سے ہٹا لاؤں پرنتو شوک میری ساری میند بیت ہو گئی بات وہی کی وہی رہ گئی نساندے تیری بھی یہی دشا ہونے والی ہے بلکی ہو رہی ہے اور موت سرانے پڑی ہے کیول پرانچن سمندھوں کے کارڑ تم سے ہمانتی کر رہا ہوں انیتھا ہمیں کیا بھاڑ میں پڑے تمہاری لنکا اور چلے میں پڑو تم اور پچوار رابر کے سامنے کیسی بے اوداباتے کر رہا ہے میں نے بہت دھونے جگہ دیا تیرے پجلگوں کا لیاز کیا مرارہ پیری تلوار ہی تجھے خاموش کرے گی بھائی صاحب جرہ صبر کیجئے یہ حکام آپ کی شان اور راج نتی کے سراسر خلاف ہے بھلا ایک دودھ کا بد کرنا کہاں کا انصاف ہے ایسا کرنے سے سمسط راجعوں سے آپ کا سنبندھ ٹوٹ جائے گا اور آگے کے لیے کوئی بھی دودھ آپ کی صدہ میں آئے گا ہٹھ 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 یہاں کیونکہ تمہارا خیال جھوٹ ہے کام کہتا ہے کہ یہاں تُوٹ ہے جب یہاں اپنے سوامی کا سندیش لے کر آیا ہے تو اس کے دودھ ہونے میں کیا شک ہے کہنے تُو اس کو ایسی بہدہ بکواس کرنے کا کیا حق ہے جو کچھ اس نے کہا وہاں تو اس کے مالک کی زبانی ہیں مودہ یا حیرانی ہے کی تم نے یہاں بینا پیٹ کی مقالت کرنے کی کیوں تھا لی ہے یہاں تو راج نتی کا ایک اصول ہے یہاں بہانہ پھیجل ہے بھلٹے سری مہت کی کوئی پڑا مہککول ہے یہاں آپ کی بھول ہے کہ دودھ کا ود کرنا راج نتی اور دھرم شاستر کے سرمتہ پرتکول ہے بینا کر دیئے تو اسے یہاں سب چالے نہیں لوگا مہاراج اگر دندر دینا ہی ہے تو کیوال اتنا کیجئے کی ایک وانر کی اپنی پونچ پر بہت ہی ممتہ ہوتی ہے کیوں نہ اس کی پونچ میں آگ لگا دی جائے اور اسے سوطنتر چھوڑ دیا جائے ہے ایک بہت ٹھیک ممتر دی آپ شکر اس کی پونچ میں آگ لگا دی جائے اور جیت چھوڑ دی جائے جیسی مہارات کیا کیا بہت ہی ممتہ ہوتی ہے بہت ہی ممتہ ہوتی ہے